اب ایک بہت ہی خاص پرسنیلٹی سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سوشل ویل فیر ڈیریکٹر ہیں یہ سیسی جو کسند گورنمنٹ کا ادارہ ہے لیکن اس وجہ سے نہیں ہم ان سے ملاقات کروارے ہیں آپ کی ہم ان سے ملاقات اس وجہ سے کروارے ہیں آپ کی کیونکہ انہیں گانے کا بڑا شوق ہے بڑا اچھے اچھے گانے انہوں نے گایا ہے اور بیس سے زائد ملی نغموں پر انہوں نے گایا ہے اور بڑی ہی خوبصورت دھنے کمپوز کی ہیں بڑا خوبصورت گاتے ہیں جذبہ جگہ جگہ دیتے ہیں انسان کے اندر سے حبیب اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر بہت شکریہ سر آپ کی اس وجہ شہرت کے بارے میں تو ذرا پہلے بتائیں یہ شوق جو آپ کا بنا کس وقت بنا کب آیا اور آپ کو کب پتا چلا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں بہت شوق تو بچپن سے ہی تھا لیکن ابھی دوہزار دس میں ایک ملی نغموں کا ایک پروگرام ہوا تھا جو ہونے ار گیا تھا پورے نیشنل ٹی وی پہ تو وہاں میں نے ایک لکھا تھا ہمت نارنا تو وہ بڑا اپریشیٹ کیا گیا اس کو تو میں نے کہا دیو اچھا ہے اپنے کام کے ساتھ ساتھ ملک کے لیے بھی خدمت کرنی چاہیے اپنی فورسز کو اپنی عوام کو بتانا چاہیے ملک کی اہمیت کا تو پھر میں نے وہ ہمت نارنا لکھا اس کے بعد یہ لگا تار بنتے چلے گئے اور اب یہ میرا ایک آئلمم تقریباً تیاری ہو گیا ہے اس کا بھائی 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 ملکہ ایک آئلمم کی طرف سفر بس تقریباً ریڈی ہی ہے تو جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ گرمنٹ سرویس بغیرہ میں ہوتے ہیں کیریئر پاتھ ان کا ایک بن چکا ہوتا ہے وہ لوگ اپنے شوق کی طرف نہیں جاتے تو ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہے اور آپ جب اپنے شوق کو اپنے گریئر کے ساتھ ساتھ چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا مراحل سامنے ہوتے ہیں مراحل دوسر آپ کو ٹائم مینجز کرنا پڑتا ہے ٹائم مینجمنٹ کہی ہے اس میں آپ اپنی ڈیوٹی پہ بھی اپنے توجہ سے ٹائم دیں اپنی فیملی کو اور ملک کے حوالے سے آپ ضروری نہیں ہے کہ نیشنل سونگ لکھیں آپ اور بھی ہوا ساری ایکٹیوٹی یہ سوچل ایکٹیوٹی جو کر سکتے ہیں جو اپنے ملک کو سپورٹ کر سکیں تو مجھے یہ شوق تھا کہ اپنی فورسز کو کیونکہ یہ دہشتگردی اتنی بڑی بھی تھی پاکستان میں اچھے دزوارہ سال سے تو میں نے وہ ہمت نہانا اس لیے لکھا تھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بڑا اپریشیٹ کیا گیا فوج میں بھی ہمارے دوست ہیں وہ بھی بڑا پسند کرتے ہیں پھر اکثر وہ آپ لوگ بھولاتے ہیں چینل پہ تو سبار دوسر تو ہم ایک کام کرتے ہیں نا ہمارے ناظرین کے لئے پیش کرتے ہیں ویسے تو آپ کے ویڈیوز وغیرہ ساتھ ساتھ چلی رہی ہیں لیکن لائف جو ہے اس کی بات الگ ہوتی ہے اور آپ نے کہا تھا کہ وہ جو میوزک ہے سارا وہ ارینج ہے اس وقت کراچی سٹوڈیو میں ہرمونیم وغیرہ سارا معاملہ ہے موجود تو پھر کوئی گانا ہو جائے جی ہاں جی جی بالکل ہو جائے کیا سنائیں گے اور پہلا ہی سونگ میں آپ کو سناتا ہوں ہمت نہ ہارنا ٹھیک ہے بس شروعات کریں ہمت نہ ہارنا ہمت نہ ہارنا میرے وطن کے لوگوں ہمت نہ ہارنا ہمت نہ ہارنا ہمت نہ ہارنا میرے وطن کے لوگوں ہمت نہ ہارنا چاہے تنسا ہو چاہے آنڈھی ہو چاہے تنسا ہو چاہے آنڈھی ہو خود کو سنبھالنا ہمت نہ ہارنا ہمت نہ ہارنا میرے وطن کے لوگوں ہمت نہ ہارنا واشتا ہو چاہے چاہے آنڈھی ہو چاہے آنڈھی ہو مل کے سب کو بچانا ہے جہشد گردی کے چنگل سے مل کے سب کو بچانا ہے ہر ارادہ دشمنوں کا ساکھ میں ملانا ہے اتحاد ہی ہن ہے اپنا دنیا کو بتلانا ہے امت 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 نہ ہارنا امت نہ ہارنا میرے وطن کے لوگوں امت نہ ہارنا خود کو سنبھالنا واہ 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 کیا بات ہے کیا بات حریم اللہ صاحب مزہ آگیا بھائی حلمت نارنا گانہ بھی خوبصورت اس کی دھن بھی خوبصورت اور آپ کی جو گائکی ہے مطلب واقعی سر جو ہے وہ اونچے سر بھی اور دھیمے سر بھی جگہ پہ ہیں بالکل اپنی جگہ پہ موجود ہیں آپ کے سر آپ نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی موسیقی کی بہت شکریہ نہیں بالکل تعلیم کوئی حاصل نہیں کی جیسے میدی حسن خادہ میں غلام آباس صاحب ہیں ہمارے دوستیں اور دوسرے تو ان کو سن سن کے میں نے ہی کیا ہے مجھے میں نے سیکھانے کی چیز باقاعدہ قدرتی ہے اور یہ جو لکھنے کا ہے سلسلہ سارا اور غلام آباس صاحب نے ہاں لکھنے کا تو یہ قدرتی آمد ہے یہ بس میں باقاعدہ کوئی شاعر نہیں ہوں میں لیکن ملی نغموں کے حالے سے میں نے اسٹیٹ شاعری کی کیا بات آپ کو پرسنلیٹی ہے جن کو آفس میں بھی گھر میں بھی دوست بھی ہر وقت یہ کہتے رہتے ہوں گے نا کہ بھئی اب آپ آگئے ہیں چلیں کچھ سنائیں کچھ ہو جائیں ہنڈرٹ پسنٹ ایسا ہے بلکل ایسا ہے آفس کا محول بھی میں نے ایسا رکھا ہے سب ملجل کے کام کرتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں فیملی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کبھی کسی ساتھی سے دفتر میں آپ نے کہا ہے بھئی یہ لائم لکھی ہے یہ شیر لکھا ہے اور اگلا جو ہے مصرہ کہیں پٹکا ہو ہے تو مدد کرو بھئی بتاؤ کہ اب آگے کیا لکھوں نہیں ایسا نہیں ہے بلکل میں خود ہی کر لیتا ہوں اس کو اور اگر زیادہ ضرورت پڑھتی تو اپنی بیگم سے میں مدد دیتا ہوں وہ جانتی ہیں وہ کیا کہتی ہیں آپ کے اس گانے آپ نے ان کو بھی بڑے گانے سنائے ہوں گے جو سونگیں ہوا وہ غلام بات سامنے بھی سوری آپ نے اپنی بیگم صاحبہ کو بھی بڑے گانے سنائے ہوں گے بلکہ میرا خیال ہے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد ہاں بالکل وہ تو شادی کے بعد ہی سنا ہے پہلے تو نہیں سنا سکا بلکہ میں نے ان کے لیے لکھا بھی ایک اچھا اگر ایک شیر اس کا سنا دیں جو اپنے بیگم کے لیے لکھا ہے وہ بیگم صاحبہ کو ڈیڈیکیٹ ہو جائے گا آپ کی اچھا بیگم کے لیے بالکل ٹھیک ہے گا میرے ہم سفر تو کتنا ہسی ہے میرے ہم سفر تو کتنا ہسی ہے تجھ جیسا تو کوئی نہیں ہے میرے ہم سفر تو کتنا ہسی ہے تجھ جیسا تو کوئی نہیں ہے میرے ہم سفر تو کتنا ہسی ہے تیرے ساتھ جینا تیرے ساتھ جینا تیرے ساتھ جینا تیرے ساتھ مرنا وہ لمحہ بچھے لینے کا آئے کبھی نہ میرے ہم سفر تو کتنا ہسی ہے تجھ جیسا تو کوئی نہیں ہے میرے ہم سفر تو کتنا ہسی ہے کتنا ہسی ہے میرے ہم سفر تو کتنا ہسی ہے سر یہ جو آپ میں کمال گایا ہے اس گانے کے بارے میں آپ کی بیگم صاحبہ نے کیا کہا بیگم صاحبہ تو خوش ہے ماشاءاللہ ہونر ہے ان کے لئے کہ میں نے لکھا ہے اور میں نے ان کے لئے گھائی بھی اور کمپوز نہیں دور دست کیا بات ہے تو یہ آجا اس پر آئے کبھی ایسا شک تو نہیں ہوا کہ آپ نے کسی اور کے لئے بھی اگر آپ نے اتنی مہارت سے گانا بنایا ہے بیگم صاحبہ کے لئے ایسا شائرانہ نہیں ایسا ہونی سکتا تو کسی اور کے لئے کبھی کہیں انہوں نے کوئی ایسا سوال نہیں پوچھا نہیں کوئی ایسا نہیں اب تو یہ سانگ انشاءاللہ یہ ہونر ہوگا یہ ریکارڈنگ کے بعد تو یہ سب لوگ اپنی بیگم کے لئے گایا کریں گے یہ آپ نے اس پر لگایا ہے ریسٹرکشن کہ یہ اپنی بیگم کے لئے ہی گانا ہے مطلب کہیں اور استعمال نہیں ہو سکتا یہ جی جی بلکل بیگمات کے کاپی رائٹس سکتا ہے نہیں استعمال سب جگہ ہو سکتا ہے لیکن ڈیڈیکیٹ ان کو ہی کیا ہے میں نے سکتا ہے نہیں مطلب میں اگر اس کو استعمال کرنا چاہوں تو کہیں بھی استعمال کر سکتا ہوں بلکل کر سکتے ہیں بس ٹھیک کہیں بھی استعمال کرنے کا نتیجے کی گارنٹی حبیب صاحب نے نہیں کوئی بھی کسی بھی جگہ یوز کر لے بس نتیجے کی گارنٹی نہیں ہے سر تینکیو سر واقعی بڑا اچھا لگا آپ سے ملکے حبیب اللہ صاحب اور واقعی آپ نے ایک بات ثابت کی ہے کہ شوق اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں نا شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا شوق کی کوئی عمر نہیں ہوتی اگر آپ کو کسی چیز کا شوق ہے تو بس پھر آپ کر جائیں اور واقعی مزیدار موسک سر ہم آپ کا album اس کا انتظار کریں گے تینکیو سر بہت شکریہ عبی بللہ صاحب دیکھا آپ نے ناظرین کیا زبردست میرے ہم سفر تو کتنا ہسیں جیسا تو کوئی نہیں اب یہ گانہ نیا میرے ہاتھ لگ گیا اس کو جو ہے وہ میں سنوں گا گاڑی میرا گاڑی یہ بلکل صحیح ہے اور کیا کر سکتے ہیں بے گم کو سنوائیں مطلب یہ ہی بس صحیح ہے کوپی رائٹ بے گم ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے پھر ملاقات کریں گے مطلب ہوں اگلے پروگرام میں اتنا ہوں مطلب ہوں مطلب ہوں